آج دنیا بھر میں پھیپڑوں کے دائمی امراض سے بچاؤک یعنی کہ کرونک اوبسٹرکٹیف پلمنری ڈیزیز کا دن منایا جا رہا ہے یہ وہ بیماریاں ہیں جو پھیپڑوں کی خرابی کی وجہ سے جنم لیتی ہیں ان میں سر فہرست سانس کی نالی کا تنگ ہونا ان کا سکڑنا یا سوجن وغیرہ کا آ جانا شامل ہے پھیپڑوں کی ان بیماریوں میں سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتی ہے اور تقریبا ہر کیس میں لا علاج ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی ایک سام کی سب سے پہلی قسم ایمفیسیمیا کہلاتی ہے اس بیماری میں اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا ناک کے ذریعے ٹریکیا سے ہوتی ہوئی پھیپڑوں میں موجود باریک نالیوں میں جاتی ہے جسے برانکائے کہتے ہیں اور یہ سب کچھ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آگے جا کر مزید باریک نالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو برانکیولز کہا جاتا ہے مزید آگے جا کر یہ انگور کے گچھے جیسے شکل کے سل میں پہنچتے ہیں جسے الویولائے کہتے ہیں الویولائے میں موجود خون میں پائے جانے والا کاربن ڈائوکسائیڈ ہوا میں موجود آکسجن سے تبدیل ہو جاتی ہے سگرٹ کے دھویں اور فضائی آلودگی ایمفیسیمیا کا سبب بنتی ہے جو پھیپڑوں کے کام کرنے کی صلاحیت کو نقصان پہنچاتی ہے اس مرض کی ابتدائی محرلے میں سب سے زیادہ نقصان الویولائے کو پہنچتا ہے اس سے پھیپڑوں کے نچلے حصے میں سراخ ہو جاتے ہیں یہ سراخ برانکیولز کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا میں پائے جانے والی آکسجن باقی الویولائے تک نہیں پہنچ پاتی یہی وجہ ہے کہ پھیپڑوں کا خون میں موجود کاربن ڈائوکسائیڈ کو ہوا میں پائے جانے والی آکسجن سے تبدیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اسی سبب سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے وقت کے ساتھ اس کے اثرات پھیپڑوں اور دل پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس مرض کا فیلحال کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے تہم دواؤں کے ذریعے اس مرض کی شدت میں کمی ضرور لائی جا سکتی ہے دوسری قسم کرونک برانکائٹس کی ہے اس میں سانس کی نالی میں سوجن ہو جاتی ہے باریک نالیوں میں سوجن کی وجہ سے ہوا جمع نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ان نالیوں میں بلغم جمع ہو جاتا ہے اس بیماری کو کرونک برانکائٹس کہتے ہیں اس بیماری کی ظاہر نشانیوں میں سانس تیز ہو جاتا ہے مستقل طور پر خاصی آنے لگتی ہے اور مخصوص قسم کا بلغم آنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اندرونی علاماتوں میں فیپڑوں میں سوجن ہو جاتی ہے اور ویزنگ یعنی کے سینے میں سانس کی آواز آتی ہے اس کے علاوہ آدمی جنجلا ہٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے فیپڑوں کی ان بیماریوں سے بچاؤں کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے محول کو صاف سترا رکھیں گرد و غبار اور دھوئے سے بچیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سگرٹ نوشی سے پرہیس کریں